اور ایک اور بڑی خبر آج صبح کی یہ ہے کہ پنجاب کانگریس میں جاری کلہے کے بیچ نفجوت سنگھ صدو آج راہل گاندی سے ملنے والے ہیں یہ ملاقات صبح گیارہ بجے دلی کے بارہ تگلک لین پر موجود راہل گاندی کے آواز پر ہوگی صدو کے دفتر کے مطابق یہ راہل گاندی سے ملنے کے بعد پریانکا گاندی سے بھی ملاقات کریں گے صدو کی ملاقات ایسے وقت پر ہونے جا رہی ہے جب کچھ دن پہلے ہی راجے میں پارٹی کے اندر بوال کو لے کر ایک تین صدسیے سمیتی کا گٹھن کیا گیا تھا اس سمیتی کی طرف سے راجے کے سی ایم امرندر سنگھ سمیت سبھی پرمک نیتاؤں کے ساتھ لمبی چرچہ کر کانگریس آلہ کمان کو ریپورٹ دی گئی تھی غور طلب ہے کہ پنجاب سمیت پانچ راجوں میں اگلے سال ویدان صبح کے چناب ہونے ہیں سمیتی نے یہ صاف کر دیا تھا کہ راجے کے سی ایم کیاپٹن امرندر سنگھ ہی بنیں گے ایسے میں نفجوت سندھو کی آج ملاقات کو دوریاں ختم کرنے کی دشاں میں ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے پنجاب کانگریس میں جاری انتر کلہ کے بیچ نفجوت سنگھ سندھو آج کانگریس نیتا راحل گاندھی سے ملاقات کریں گے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ سندھو راحل گاندھی کے علاوہ پریانکا گاندھی واترہ سے بھی ملاقات کریں گے پارٹی کے اندر جھگڑے کو شانت کرنے کے لیے ایک تین سدسی سمیتی کا گٹھن کیا گیا تھا اس سمیتی کی طرف سے راجے کے سی ایم امرندر سمیت سبھی پرمک نیتاؤں کے ساتھ لنبی چرچا کر کانگریس سالا کمان کو ریپورٹ دی گئی تھی سمیتی نے یہ صاف کر دیا تھا کہ راجے کے سی ایم کیپٹن امرندر ہی بنی رہیں گے پینل نے مکہ منتری کو ہٹانے کی سپارش نہیں کی ہے اور کیپٹن امرندر سنگھ کے اگلے چناؤں میں پارٹی کا نیترتو کرنے کی سمبھاونا ہے ایسے میں نفجو سندھو کی آج کی ملاقات کو پنجاب کانگریس کی آپسی دوریہ ختم کرنے کی دشاؤں میں ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکری کے لیے دلی سے جینیندر اور چندگر سے ہمارے ورشت سے ہی ہوگی جنگویندر پٹیال ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جینیندر سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیا خبر مل رہی ہے راحل گاندی کے آواز سے کیا آپ سے آدھے گھنٹے میں یہ میٹنگ شروع ہو جائے گی دیکھیں پہلے سمبھاونا اسی بات کی جتائی جا رہی تھی کل شام کو جب یہ خبر آئی تھی کہ نفجوت سنگھ سدھو راحل گاندی اور پریانکا گاندی سے دلی میں ملاقات کرنے والے ہیں منگلوار کو لیکن منگلوار سبے کی یہ تصویر ہے راحل گاندی کے گھر کے باہر کی یہاں پر پورا میڈیا سدھو کا انتظار کر رہا ہے لیکن جو سوتر ہیں وہ اس میٹنگ کے گیارہ بجے یعنی اب سے آدھے گھنٹے بعد شروع ہونے کی سمبھاونا سے انکار کر رہے ہیں یعنی کہ ابھی دیری ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں سدھو کے دلی پہنچنے اور یہاں آنے کی ٹائم جو ہے وہ افیشلی کنفرم نہیں ہے اور فیلحال جو یہاں پر سنکیت ہیں راحل گاندی کے نزدیکی سوتروں کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ابھی تک سمیہ جو ہے وہ تیہ نہیں ہے تو انتظار ہے سب کو کہ کب سدھو راحل گاندی سے ملاقات کرنے پہنچتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ ملاقات کر کے پہنچتے ہیں تو کیا کوئی بیان دیتے ہیں کیونکہ وہ لگاتار اپنے بیانوں سے کپٹن امرندر سنگھ پر نشانہ سادھ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ ساری جو قوایت شروع ہوئی ایکسرسائی شروع ہوئی ہے ویواد سلجانے کی وہ سدھو کی بیانبازی کے بعد سے ہی شروع ہوئی ہے اسی کڑی میں ایک اہم ملاقات آج آلہ کمان سے سدھو کی ہونی ہے اپیکشت ہے خود سدھو کے دفتر کی طرف سے بتائی گئی ہے لیکن کتنے بجے ہوگی اس کو لے کے تصویر صاف نہیں ہے نہ تو راحل گاندی کا دفتری صاف کر پا رہا ہے نہ ہی پرباری حریش راوت کا دفتری صاف کر پا رہا ہے حالانکہ سدھو کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ ملیں گے تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں اور کب ملاقات کرتے ہیں چلی تو چندگر سے پوچھ لیتے ہیں جگویندر سے کیا کچھ خبر ہے وہاں پر جگویندر یہ میٹنگ میٹنگ کا کھیل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کانگریس میں لگاتار کبھی کیپٹن ملنے جا رہے ہیں آلہ کمان سے کبھی نفجوت سنگھ سدھو ملنے جا رہے ہیں آج ان کے آفیس کا دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف راحل گاندی سے ملیں گے بلکہ پریانکہ گاندی سے بھی اس کے بعد مل سکتے ہیں تو یہ میٹنگ جو ہے کیا خود سدھو نے مانگی تھی ان دونوں سے راحل گاندی اور پریانکہ گاندی سے اور کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک ہفتے سے اس باز کی سمبابنا تھی اور سدھو کی طرف سے لگاتار اس طرح کے سنکیت مل رہے تھے کہ یہ میٹنگ ہو سکتی ہے دیکھیں جو پوری ایک مہینے کی ایکسرسائز ہے وہ اب اپنے انتیم چرن کی طرف بڑھ رہی ہے اب نفجوت سنگھ سدھو کو بلائے گیا اس میں دو تین چیزوں پر موقع طور پر ڈسکشن ہوگا پہلا کہ سدھو کا رول کیا ہوگا سدھو کیا چاہتے ہیں اور پارٹی ہائی کمانڈ نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بھی رول سدھو کو دیا جائے گا اس سے 2022 کے چنام میں کسی بھی طرح سے کانگریس پارٹی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کیا کوئی انتر کل ہے تو نہیں ہوگی کیا امرندر کیمپ ان کو دیے جانے والے رول سے ناراض ہو کر ڈیمیج تو نہیں کرنے کی ستیتی میں ہوگا ان تمام چیزوں پر بچار بمش ہوگا لیکن ایک بات بڑی ساف ہے اور ہائی کمانڈ بھی ایک بات سمجھ چکا ہے بڑے اچھی طرح سے کہ نبجوت سنگھ سدھو اور کیپٹن امرندر سنگھ ان دونوں کا ایک پیج پر آ کر اکٹھے ایک ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے حریش رابط نے یہ کوشش کی انہوں نے دونوں کو میٹنگ تک لے کر آئے اور راحل کی سٹیج تک بھی لے کر آئے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت بڑا ڈیجاسٹر ہے پنجاب کانگریس کے لیے ایک طرح سے پنجاب میں ساری کانگریس اندر سے کھیموں میں بند چکی ہے اپس میں لڑ رہے ہیں چنام نزدیک آ رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو نبجوت سنگھ سدھو کو جو رول ملے گا راحل پریانکہ یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ ان کو ایک جھوٹ کیسے کریں گے آخرکار آپ مددوں پر کیسے لوٹیں گے کیسے آپ کو جو رول دیا جائے گا اس کے قارن امرندر سنگھ کیمپ وہ ڈیمیج نہیں کر پائے گا کانگریس کو کیسے آپ پارٹی کو جو ہے وہ 2022 کے چناؤں میں زیادہ سیٹیں دلا کر دوبارہ سرکار میں لانے کی ستھیتی میں ہوں گے ان تمام چیزوں پر بیچار بھی مجھ کر کے اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک بار کیپٹن کو بھی ٹائم دیا جائے لیکن ابھی تک ہائی کمانڈ کیپٹن سے نہیں ملی ہے اس لیے مانا یہ جا رہا ہے کہ سدھو کو وہ رول مل سکتا ہے جس میں وہ اپنی اچھی بھومی کا دینے کی ستھیتی میں ہوں گے لیکن جگویندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی آلہ کمان بھی اس بات سے پوری طرح سے واقف ہے کہ ان دونوں کا ایک ساتھ کام کرنا ایک پیچ پہ رہنا بہت مشکل ہے ایسے میں کیا نفجود سنگھ سدھو کے سامنے بھی زیادہ آپشنز بچتے ہیں اگر آلہ کمان انہیں کہتی ہے کہ آپ کو کیپٹن کے ساتھ رہ کر کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ پھر سے کانگریس آئے پنجاب میں تو ساتھ مل کر ہی کام کرنا ہوگا دیکھئے کس حد تک ان کو مجبور کر پاتے ہیں یہ ایک بڑی چناؤتی ہوگی کانگریس آئی کمانڈ کے لیے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پورا سنگٹھن میں اوور ہالنگ کرنی ہے یا پوری پارٹی سے لے کر سرکار تک سب جگہ بدلاو کرنے ہیں میجر چینجز کرنے ہیں یا مائنر چینجز اب وہ فیصلہ لینے کی باری ہے کہ سرکار میں بھی سب کچھ بدلے گا اور پارٹی میں بھی سب کچھ بدلے گا پنجاب میں یہ کال لینے کی باری ہے اور اگر اس کال کو لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب سرکار میں بھاری اوطل پتل ہوگی اور اسی طرح سے سنگٹھن میں بھی بھاری اوطل پتل ہوگی کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس کے بینا پنجاب کانگریس 2022 تک میں یہ کہہ سکتا ہوں جتنا راجنیتک سمجھ مجھے پنجاب کی ہے سب کچھ ٹھیک ٹھیک نہیں چلنے والا اب جو کمپلیٹ سرجری کی بات ہو رہی ہے اس کی نوبت آ گئی ہے پنجاب کانگریس میں جی چھوٹی موٹی اوطل پتل کو پھر بھی آلہ کمان سنبھال لے گی لیکن اس کے باوجود پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانا ہے یہ بڑا خطرہ ہے آپ دونوں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے پنجاب کانگریس میں جاری کلہ پر صدو نے ABP نیوز سے بات کی تھی سنیے کیپٹن اور جھگڑے پر صدو نے کیا کہا تھا سر اگر پنجاب کانگریس میں سب کچھ ٹھیک ہے تو EICC کو پینل کیوں بنانا پڑا میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے ویچار دھارا کے مطبید کیوں ہوتے ہیں الیکشن کے نزدیک الیکشن سے پہلے سب جگہ سب ٹائم پہ ہوتے ہیں سوال کسی بھی پدکہ نہیں ہے سوال فلانہ ورسز فلانہ بلکل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں بلکل نہیں ہے یہ مدہ جب مدے سے بھٹکانا ہوتا ہے نا تو یہ ایسے ہی شرلی کہتے ہیں اسے پنجابی میں شرلیاں چھوڑی جاتے ہیں شگوفیں چھوڑے جاتے ہیں کہ بھٹک جائیں لوگ ان کا دھیان کہیں اور لگ جائے اور اصلی مدوں پہ دھیان نہ جائے یہ لڑائی کسی بھی عودے کی نہیں ہے کسی پوسٹ کی نہیں ہے کسی پوزیشن کی نہیں یہ لڑائی مدوں کی ہے کہ اس سسٹم کو جو دو پریوار چلاتے ہیں دو بڑے پنجاب کے پاورفل پریوار چلاتے ہیں باریاں کھیلتے ہیں اب میری باری اب تیری باری جسے میں پچھتر پچی کہتا ہوں ٹھیک ہے دو پریوار صرف دو پریوار رائٹ ان لوگوں نے اپنے بزنس انٹریسٹ کی وجہ سے پچھے سال ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچون نہیں کھیلی ہے ایک دوسرے کے انٹریسٹ پروٹیکٹ کی ہیں اور بزنس انٹریسٹ کی وجہ سے ان لوگوں نے لیگس لیچر کی گرمہ لیگس لیچر مطلب چنے ہوئے نمائندے ایم ایل اے ایم پی منسٹرز اس کی گرمہ کو بھی گون کر دیا ہے موسیقی 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 موسیقی